وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی پتے میں کہر سنگھ بنجارہ یوے سے کیلی فورنے میں رہتا ہوں میں بنجارہ جاتی سے بلونگ کرتا ہوں راتھوڑ بان نوت تقریبا امریکہ کنیڈا یہاں پہ ہمارے بنجارہ سماج کے بہت لوگ ہیں ہر جگہ پہ بنجارہ سماج کا نام روشن کرنے والے آج بھی ہماری بھائی بین یہاں پہ موجود ہے سو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں بابا لکیسہ بنجارہ جو کہ ایک بہت بڑے نامی آدمی تھے جن کے بارے میں میں کچھ منٹ کے لیے آپ کے سامنے ان کا اتحاس بتاؤں گا مگر ان کا اتحاس جاننے سے پہلے ہمیں اتحاس کی کڑی کا پہلا پندھنا پکڑنا پڑے گا سولوی آتی ستاروی ستابدی میں اس وقت کے ایسیا کے سب سے امیر آدمی ہوا کرتے تھے بابا لکیسہ بنجارہ اور ایک مکنسہ لبانہ تو میں پہلے ان کے بارے بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں گا جس سے اتحاس کا پتہ چل سکے جب اورنگ جیب نے ہندوستان کی دھرتی پر اتحاس کرنا شروع کر دیا تھا اس دھرتی پر اتنا پاپ بڑھ گیا تھا اورنگ جیب نے ہر جگہ پہ ایک حکم دیا تھا کہ سوا لکھ من جنجو اتار کے میں بھوجن کروں گا تو روز ایسے ہوا کرتے تھے تو وہاں کے کسمر کے پندت لوگ جنہوں نے پکار کی ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا ان پندت لوگوں نے آپس میں مل کے سب نے باتیں کی کہ ہماری پکار کون سنے گا تو جیسے جیسے باتیں کرتے گئے کہ آج کے جمعانے میں کون گروہ ہے تو کسے سمجھدار ویکتی نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کو پھریاد کرنی ہے تو پنجاب کی دھرتی پر جانا پڑے گا اناند پور صاحب جہاں پر سکھوں کے نووے گرو گروہ تیگ بہدر مہارت صاحب جی براجمان ہے تو سب پندر لوگوں نے آپس میں وچار کر کے اناند پور صاحب کی دھرتی پر آئے پنجاب میں وہاں پر انہوں نے اپنی پھریاد کی کہ مہراج ہم نے آپ کا نام سناتا مگر ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کون ہو مگر ہم تو دور سے آپ کا نام سن کے آئے ہیں ہماری پھریاد سن لی جائے تو اس وقت گروہ تیگ بہدر مہارت صاحب جی ایسے سنگ آسن پر بیٹھے تھے اس کے بعد میں گروہ تیگ بہدر مہارت صاحب جی کا بیٹا گروہ گوبین سنگ جی مہاراج جن کی عمر نو یا دس سال کی تھی گروہ تیگ بہدر مہارت صاحب جی کہ اے لوگ یہاں پر بھریاد لے کے آیا ہیں ان کی جان بچانے کے لیے کسی سنت مہاپورس کی بلی دینا ہوگا تو گروہ گوبین سنگ مہارت صاحب جی نے کہا اگر پتہ جی ایسے بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ سے بڑا کوئی سنت نہیں ہے آپ سے بڑا کوئی گروہ نہیں ہے تو کرپا کر کے آپ ہی قربانی دے دیجئے دیکھو نو یا دس سال کا بیٹا ہے جس نے اپنے پتہ جی کو کہہ دیا کہ آپ بلی دے سکتے ہو کیونکہ آپ سے بڑا کوئی سنت نہیں ہے ایسے مہان گروہ تو جب گروہ تیگ بہدر مہارت صاحب جی نے ان کو کہا کہ آپ کی بھریاد ہم نے سن لئی ابھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اورنگ دیب سے کہہ دیئے اورنگ دیب سے کہہ دو کہ ہمارے گروہ گروہ تیگ بہدر مہارت صاحب جی کو مسلمان بنا دو تو ہم سب مسلمان بن جائیں گے تو گروہ تیگ بہدر مہارت جی دلی میں آئے آگرہ آگرہ سے گربتاری ہوئی میں صرف سنکے میں احتیاز بتا رہا ہوں تاں کہ بابا لکی صاحب بنجارے کا احتیاز ہمیں پتا چل سکے تو گروہ تیگ بہدر مہارت صاحب جی دلی میں گربتار ہوئے وہاں پہ اورنگ جیب نے بہت بڑے بڑے لالچ دیئے کہ آپ کو ہم راج بھاگ دیں گے ہمارے بیٹی سے آپ کی شادی بھی کرا دیں گے مطلب بہت لالچ دیا پر ان کو اے نہیں پتا تھا کہ جس کو لالچ دے رہے ہیں وہ تو دنیا کے مالک ہے گروہ تیگ بہدر مہارت صاحب جی نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ اورنگ جیب باپ کا گھڑا ہر وقت بھر جاتا ہے میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں اگر نہیں سمجھے گا تو پیشے تلوار ہٹانے والا بھی آ رہا ہے تو اورنگ جیب کے سر پر جلم کا بھوت سوار تھا وہ اس نے نہیں مانا آخر کار گروہ تیگ بہدر مہارت صاحب جی کو سیس بلیدان دینا پڑا اب یہاں سے اتیاس چالو ہوتا ہے بابا لکی صاحب بنجارے جی کا دو ویہ پاری تھے ایک بابا لکی صاحب بنجارہ دوسرا مکنسہ لبانہ سولوی صدی کے ہندوستان کے سب سے امیر ویگتی جن کا نام ہندوستان میں گم نام ہے ستارہ سو اکر جمین جو دلے میں آج بھی ہے رکاب گنج سیس گنج گردوارہ صاحب بنا ہوا ہے وہاں کا راشترپتی بھون بنا ہوا ہے اس جگہ کے مالک بابا لکی صاحب بنجارہ ہوا کرتے تھے خیر آج ان لوگوں نے ان کی ویراست کو بسار دیا ان کی ویراست کو بھول گئے ایک گم نام ویگتی کے نام پر وہ جانے گئے بابا لکی صاحب بنجارہ جنہیں جہاں پہ پیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے یعنی کہ دنیا کے سب سے امیر ویگتی تھے وہاں پہ پیسوں کے ڈھیر تھے سب گھر میں پیسہ ہی پیسہ پڑھا تھا اتنا امیر ہوا کرتے تھے تو وہاں پر بابا لکی صاحب بنجارہ جی نے گروہ دیکھ بھادہ مہارا جی کا دھڑ رکھ کر سسکار کر دیا اور گروہ جی کی خوشیاں پرابط کی ایسے یوگ پورس جو مہان ہے جن کے ویچار میں ہم لوگ کوئی بھی بات نہیں کر سکتے انہوں نے ویاپار کیا ہے اور ایک سچا ویاپار کرتے تھے نہ کسی چیز کا گھمن تھا نہ کسی جاد پاد کا سب کو ایک سمانتہ پیار دیتے تھے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے لیے ہر چیز وہ لاکے دیا کرتے تھے ان کے راج میں کبھی بھی کسی گریب کے اوپر جولمنی ہوا جب تک وہ جندہ رہے اور ان کا جو سباؤ تھا وہ ایک دم پیار وارا نمرتہ والا تھا جن کے بارے میں ہم جتنا بھی کہیں گے اتنا تھوڑا ہے بابا لکیسا بنجارہ جی نے ایسے قربانی دی جن کی قربانی آج بھی دنیا میں مثال ہے جب بھی سکھوں کے اتیاس میں گروہ تیغ بہدر مہارجی کا نام لیا جاتا تھا تو وہاں پہ بابا لکیسا بنجارہ کا جی کر ہوتا ہے سو ایسے مہان یودہ جن کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے مگر ہم نمسکار جرور کر سکتے ہیں ان کو تو ہمارے ہندوستان میں ایسیا میں سب سے بڑے امیر تھے اور سب سے بڑے بیعپاری آدمی تھے وہ جن کا احتیاس لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ایک فلم کی جریعہ پریاس کیا جا رہا ہے ہمارے اتی ستکار یوگ سودیر بھائی دلبیر سنگھ بھائی اور پربو راٹھوڑ جی ہمارے سب ایک ٹیم کے میمبر جنہوں نے پریاس کیا ہے کہ کیسے بھی کر کے بابا لکیسہ بنجارہ جی کا احتیاس لوگوں کے سامنے لایا جائے تو اس احتیاس کو لانے کے لیے ہمارے سب ٹیم میمبر لوگوں نے ایک وچار چچا کر کے ایک فلم بنانے کا پریاس کیا اس فلم کا مطلب اے ہے کہ صرف ہمارے بابا لکیسہ بنجارہ جی کا احتیاس سب لوگوں کے سامنے لایا جائے کیونکہ وہی ایک جریہ ہے فلم بنا کے سب لوگوں میں دکھایا جائے کہ ہمارے بابا لکیسہ بنجارہ کتنے مہان بیکتی تھے ان کا جیون کتنا مہان تھا ان کے قربانے کتنی مہان تھی ان کے قربانے کے وجہ سے آج ہم آجاد ہیں سب سے پہلا جو سرے جاتا ہے وہ گروہ تیگ بہدر مہارجی کو جن کی کرپہ سے آج ہم آجاد گھوم رہے ہیں اور دوسرا سرے بابا لکیسہ بنجارہ جی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے گروہ تیگ بہدر مہارجی کا دھڑ کا سسکار کیا ان کا دھڑ اپمانت ہونے سے بچایا ایسے مہان بیکتی کے لیے ہم لکھ بار بھی نمسکار کرے تو بھی کم ہے اور ہمارے سبھی ٹیم میمبر کو میں امریکہ کنیڈا سبھی بنجارہ بھائیو کے طرف سے میں ان کو صبح کام منائے دیتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ایک فلم بن کے آپ لوگوں کو دکھایا جائے تاکہ بابا لکیسہ بنجارہ جی کا اتیاس ہمیں پتا چلے اور ہم سبھی یہاں سے ان کے ساتھ ہیں ان کے سپورٹ میں ہیں اور ہم ہر پریاس کوش کریں کہ ان کا جو ایک کام ہے جلدی سے جلدی ختم ہو اور آپ کے سامنے وہ فلم لاکے اتیاس کو دکھایا جائے میں یہی بینتی کروں گا کہ ہم یہاں سے پوری سپورٹ کریں گے ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہے امیریکہ کنیڈا انگلین سب جگہ سے ہم لوگ پورے دل سے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بنجارہ سماج کا نام اوپر آئے اور ہمارے بنجارہ سماج کا اتیاس دنیا میں لہرائے میں اے ہی بینتی کروں گا اور مجھے آس ہے کہ آپ سبھی لوگوں کا پیار ہمیں جرور ملے گا اور ہم لوگوں کا پیار بھی انہیں ملنا چاہیے جو لوگ رات دن محنت کر رہے ہیں جو لوگ رات دن اتیاس کے اوپر فلم بنانے میں محنت کر رہے ہیں ہم ان لوگوں سب سب کام دیتے ہیں کہ وہ دل سے کام کرے اور بہت گرب کی بات ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا پریاس کیا ہے اور میں سچ میں کہتا ہوں یہی ارداس کرتا ہوں گروہ نانس صاحب جی کے چرنوں میں کہ جلدی سے جلدی یہ پریاس پورا ہو جائے واہ گروہ جی کا خالصہ